جنرل ہسپتال کے ڈینگی وارڈ کا دورہ کیا اور مریضوں سے ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے فرام کردہ علاج و معالجہ کے حوالے سے دریافت کیا جس پر انہیں تسلی بخش جواب ملا اس موقع پر ڈاکٹر زبیر ڈاکٹر جواد ربانی رانہ ممتاز رانہ ارشد علی بھی رانہ مبشر اقبال کے ہمراہ تھے دوسری جانب ایم پی اے چودری شہباز احمد نے گورنمنٹ سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ کا دورہ کی اور وہاں پر زیر علاج ڈینگی کے مریضوں کی عیادت کی اس موقع پر مسلم لیگ نون کے کارکن آسم چودری اور لیاقت علی بھی ان کے ہمراہ تھے ادھر رکن پنجاب اسمبلی خواجہ سلمان رفیق سیکٹری آپاشی عرفان الہی اور ڈائریکٹر جنرل ہیلت چودری محمد اسلم نے جنرل ہسپتال جا کر ڈینگی مریضوں کی عیادت کی اور ان سے علاج و مالجے کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اسی طرح ایمین محمد پرویز ملک نے سید مٹھا ہسپتال میں انتظامیہ کی جانب سے ڈینگی مریضوں کو فرام کردہ سہولیات کا جائزہ لیا پرویز ملک نے کہا کہ ڈینگی وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت پنجاب ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اس موقع پر ڈی ایم ایس ڈاکٹر راہت ڈاکٹر سائمہ ڈاکٹر گلریز اور ناصر کھوکر بھی موجود تھے رکن پنجاب اسمبلی آرفہ خالد نے بھی لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کا دورہ کی اور ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا ڈی ایم ایس ڈاکٹر تہمینہ شاد بھی ان کے ہمراہ تھیں ارکان اسمبلی اگر اسی طرح لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے رہے تو منتخب نمائندہ اور شہریوں کے درمیان پائی جانے والی بد اعتمادی کی فضاء ختم ہو سکتی ہے کیمرمن حافظ بابر کے ساتھ عمر اسلام سٹی فارڈی ٹو